من موحق موسم ہے میری ان دنوں میں نشچے اور جوہار کی دوارہ جوہار کی جوہار کی گئی اس سے ہمارا من پرسنن نہ ہو جیتر سے پرمودیت نہ ہو اللہ سنا آوے جیسے کسی دھن کے لوبی کو دھن کا ڈھیڑ دیکھ کر اللہ ساتھا ہے بچھر جاتا ہے جو کلیجہ ہے وہ پرسنتہ سے بھر جاتا ہے دھن کے لوبی کو اسی طرح جو آتما کا لوبی ہے اس کی چرچہ ہے جو یہاں دسلکشن پرو میں پدھا رہے ہیں اور جنہوں نے ہمارے سمماننی اتی تھی سنجیو بابو سے نشچے اور جوہار کے ویویچن کے دوارہ اس کا نچوڑ سنا ہے تُبھے سارے کے سارے سبھا میں پدھارنے وارے سجن ان کو چیتنے کا لوبی ہونا چاہیے اور چیتنے سے بیدکت اور ایک ماتر جاتا ہے اسی طرح ہے یہاں جو ویدھی بتائی گئی اس ویدھی کے دوارہ اس چیتنے وارٹکا میں جاتے ہی من مبد ہو جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کا من نہیں ہوتا ویشائی جیو پانچ اندریوں کے لوبھی ویشیوں کے لوبھی دشدہرموں کے ورد پاپ کرنے والے ایسے جو جیو ہیں ان کو وہ سواد ان کو وہ سورب ان کو وہ سگند من موہت کرنے والی سگند ملتی نہیں ہے ہم اس لیے یہاں آتے ہیں یہ تو دشدن کی بڑی سبہ ہے لیکن چیتنے کی چرچہ تو ہم نتی سنتے ہیں روزانہ سنتے ہیں اور ابھی دشدن تک دشدہرموں کے مادیم سے بھی ہم نے اسی چیتنے کی چرچہ سنیں سچائی تو یہ ہے کہ کہ سننا نہیں ہے چیتنے کی سممند میں اس کے سوروب کے سممند میں جو بات کہی جائے وہ ہمارے گیان میں کلیر ہو جانا چاہیے کنسیپٹ کلیر میں نے ہماری جو سمجھ ہے ہمارا جو گیان ہے اس کو یہ بود ہو جانا چاہیے میرے بھی تر میری اس مانسل دے کے بھی تر جو تتو پڑا ہے اس کا نام ہے چیتن چیتنے کیسا ہے وہ کہ اس بشو کا وہ ہے ایک ادھوت پدارت اتی ادھوت یہ جنوانی بھولتی جنوانی میں لکھا ہے چیتنے تتو اس بشو میں اتیانت ادھوت پدارت ہے اور وہ چیتنے میں ہوں میں ہوں اگر یہ بات نہ آوے تو کیا ملا سنی کسی تھرڈ پرسن کی انی پورش کی چرچہ سنی لیکن جہاں ہمارا یشوگان کرتے کرتے بھگوان انت بھگوان سربجی بھی تھک گئے ایسے چیتنے کیا مہمہ ہو چیتنے انت سربجیوں کی ان کی انادی سے سربجی ہو رہے ہیں بیتراغ پرماتما کیول یعنی اور ان کی وانی میں مکھے روٹ سے جو آتا ہے وہ کیول شد چیتنے کی چرچہ آتی لیکن وہ شد چیتنے کی چرچہ انادی کال سے انت سربجیوں کے دوارا پوری نہیں ہوئی ان کی وانی تھک گئی اور وانی کے تھک جانے پر وہ یوگ کا نیرود ہو کر صد فرماتما بننے ایسا میں ہوں اپنے یشوگان کو جو نہیں سننا چاہتا اس سے ابھاگا ادھک اور کون ہوگا اور وہ بھی یشوگان کون کرے کہ ساکشات سربجی بیتراغ پرماتما جس کا یشوگان کرے وہ تتو کیسا ہوگا ایسا میں ہوں ایسا ایک بار یہ دنشجہ ہو تو ہمارے یہ دشوں ہی دن ان دش دن کی جو آرادھنا کہہ رہتی ہے آرادھنا 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 میں نے آٹھ دروہ سے پوجا نہیں آرادھنا میں نے وہ کیول بھگوان کی بھکتی نہیں آرادھنا میں نے وہ جو چیتن نے اس دے کے بھیتر پڑا ہے اچھوٹا اچھوٹا ہے یا نہیں دے سے دے سے اچھوٹا کیسے اچھوٹا دے کے بھیتر جہاں دے ہے اور اس کی دھاتویں ہیں رکھت اتیادی انہیں وہیں چیتنیا ہے وہیں تو بھی یہ ساری گندی دھاتویں اس چیتن کو لگ جاتی ہوں کسی نے دیکھا ہے ارے شریر کے بھیتر سے آتما نکل کر جب کسی دوسری گتی میں جاتا ہے تو اس آتما میں رکھتے لگا ہوا ہو تب تو دکھ جائے گا لیکن دے کے بھیتر رہ کر بھی دے سے نرلپ پر اس کا گیان پاگل ہو گیا ہے کہ یہ اس کو اس کے ساتھ ایک میک مانتا ہے ایک گیان کا پاگلپن سماپت کرنے والے یہ پروچن جنوانی ماں کے ان کے دوارہ وہ پاگلپن سماپت کرنا چاہئے دش دھرموں کا یہ مہوط ساو مہا مہوط ساو ہے یہ تیوہار ہے یہ تیوہار آدھیاتمک تیوہار مکتی کا تیوہار مکتی کا تیوہار ہے نا ارے دش دنوں میں تو مکتی کا اُدھگھاٹن ہو جانا چاہئے پربو میرے منڈپ میں آؤ ہے آج مکتی کا اُدھگھاٹن یہ بولے تو تیوہی بیتر تھے بھگوان آپ بھی شامل ہو اس میں یہ مکتی کا اُدھگھاٹن آج ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے مکتی کا اُدھگھاٹن ارے جو چاہتن نے انادی سے مکت پڑا ہے جس کو نہ شریع ہے جس کو نہ راگ ہے جس کو نہ دویش ہے جس کو نہ کرود ہے جس کو نہ مان ہے جس کو نہ دس پرکار کے وکار ہے دس پرکار کے وکار تو نہیں لیکن دس پرکار کے وکار کے مند ہونے پر جو شبہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں شبہ بھی نہیں پڑھنے بھاؤ بھی نہیں ایسا جو شد چاہتن نے پڑا ہے اس شد چاہتن کی شتگیان کے دوارہ جو گیاں ہمارے پاس ہے ورطمان میں ہے ہمارے پاس لانا نہیں ہے بلکل ایسا جو شتگیان ہے سوہ سمبیدن جان ہے شدھو پیوگ ہے اس کے دوارہ اس کو شدہ آتما کو وہ جو شد چاہتنیا ہے اس کو لکش بنا کر لکش بنا کر یہ ہی میں ہوں انے نہیں وشو میں انے میں نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں اس کو لکش بنا کر اس کو لکش بنا کر اس کی اوہ وہ شتگیان جاتا ہے اور اس انبھوٹی میں وہ جو شد چاہتنیا ہے ٹھیک اس کا سوروپ تیر نہیں لگتا ہے اس کا سوروپ تب اس سوروپ میں وہ انبھوٹی اپنے آپ کو تیرو بھوت کر کے بولتی ہے یہ شد یہ ہی میں ہوں یہ شد چاہتن نہیں میں ہوں انبھوٹی ہوں ایسا نہیں بولتی برہمچری کا دن ہے نا آج دش درمے میں کچھ بات کرنا تھا نا اپنے کو آج انتم دن ہے برہمچری کا سچ مستو اس سارے ہی جتنے جو دھرم کہے گئے ان کے سمندھ میں ہم نے بات کی تھی دھرم دش نہیں ہے دھرم میں پاپ کی جب کمی ہوتی ہے کرود مانمائے علوبادی کی اور ان کی کمی ہونے پر جو بھاو پیدا ہوتا ہے اس کو شب بھاو کہتے ہیں اس شب بھاو کی اور سے ان کے دس نام ہیں دس پرکار کے ویکاروں کے کمی کی اپیکشا سچ مستو اس کا کیول ایک نام شد چیتن کی ارگو کشما کیا ہے ہے نہیں اس میں دیکھنا تھا نا کہ کیا ہے یہ دش دھرم کیا ہے باستو کیا دش ہوتے ہیں دھرم دھرم تو سمیق دشنگیان چارت تینوں سے مل کر جو ایک بھاو شدہ آتما کا انوباو کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے اس کو دھرم کہتے ہیں وہ دھرم آنند میں ہوتا ہے وہ مکتی کا پرداتا ہے مکتی ہوتی ہے مکتی ہی ہے تو یہاں اس میں دش دھرموں کی بات کی کہ دھرم دش نہیں وہ تو دس پرکار کے ویکاروں کے ابھاو کی اپیکشا دس نام کہے ہیں سچ مجھ تو وہ تو کیول ایک چیتن کی آرادنا روپ ہے کشما بھی وہی مارداؤ بھی وہی آرجاؤ بھی وہی کیونکہ دش پرکار سے کیسے کریں گے آتما ایک پرکار کا ہے اس کا سوروپ ایک پرکار کا ہے اس کی دس پرکار سے آرادنا کیسے کریں گے وہ جیسا ہے ایک ای پرکار کا تو ایک ای پرکار سے یہ ایسا ہے ایسا ہوں میں ایسی آرادنا ہوتی ایسی آرادنا میں ایسی انہوتی وہ اس میں کہا ہے کہ نام بھلے انیک ہوں کہ انیک نام ہوں ویکاروں کے ابھاو کی اپیکشا بھلے ان کو دس نام دیے جائیں لیکن واسطہوں میں جس کو نشچہ نئے کہتے ہیں اس نشچہ نئے کی اپیکشا ہوا ہے لیکن ایک ای پرکار کا ہے اور وہ آتمان بھوتی سوروپ ہوتا ہے چارتر ہے چارتر آتمان بھوتی بھی چارتر میں ہوتی ہے دس پرکار کے جو نام کہے گئے وہ تو شبھاؤں کی اپیکشا ہوا شبھاؤں آتے ہیں نا دس لکشن دھرم کی جو پوجا ہے اس میں ایک ایک دھرم کی جو پوجا کی اس میں جو ورنن آتا ہے ارے چاہے کوئی کتنی ہی پیڑا دے کتنا ہی مارے کتنی ہی گالیاں دے گھر سے نکال دے تو بھی کرود نہ کرے لیکن یہ سارا کا سارا واسطوک واسطوک کھشما نہیں کرود نہ کرے کرود نہ کرے یہ تو ناستی کی بات ہوئی پرسن تو کرود پورا جاتا نہیں ہے لیکن جس کرود میں تم تمہ جاتا ہے ایسا کرود نہیں ہوتا دے لے تو گالی دے لے تو کتنی ہی گالیاں دے میں کرود نہیں کروں گا کہتے ہیں یہ سب ایوار ہے شبھاؤں ہے یہ کہ یہ تو شبھاؤں ہے لیکن جہاں اس کا بچاری نہ ہو کہ کوئی مجھے گالی دے رہا ہے مار رہا ہے پیٹ رہا ہے اس کا بچار ہی جہاں نہ ہو ارے اس کا بچار جہاں تک ہے وہاں تک آتما نہیں ملا انبوتی نہیں ہوئی ہوگی نہیں منیراج بھی اگر اپسرگ کا بچار کریں گے تو انبوتی نہیں ہوگی منیراج یہ کبھی نہیں مانتے کہ میرے اوپر اپسرگ ہوتا ہے آتما پر اگر اپسرگ ہو گیا ہوتا تو آتما مر جاتا ہوا اپسرگ آتما پر ارے جس آتما پر کبھی کشت آیا ہی نہیں اپسرگ آیا ہی نہیں تو اس آتما کے سمبند میں کیا چنتا کیا بھائے ہوتا ہی نہیں اس لئے کہتے ہیں جن جانیوں نے آتما کو شد آتما کو شد چیتنے کو جیائک کو بھوتارت تتو کو پرم تتو کو پرم بھرم کو ایک بار اس کا انوباو کر لیا ان کو دکھ نام کی چیز ہوتی نہیں ہوتی نہیں کہ جن دکھ ہوتا ہوا دیکھا تو جاتا ہے کہ جن تمہاری آنکھوں میں پی لیا ہو گیا ہے بھیتر کی آنکھ سے دیکھو منی راج پر جب اپسرگ ہوتا ہے تو اجیانیوں کو لگتا ہے کتنا کشت پاتے ہوں گے کتنا کشت پاتے ہوں گے چیالنی کھا رہی ہے شیر کھا رہا ہے کتنا کشت پاتے ہوں گے ارے یہ تو تم بولتے ہو لیکن جن کو کھا رہا ہے ان سے تو پوچھو کہ تم کو کوئی کھا رہا ہے کیا تم کو دکھ ہو رہا ہے کیا وہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہتے ہیں ہم کو تو پتا ہی نہیں ہے ہم کو پتا ہی نہیں ہے کہ شیر کھاتا ہے تو کس کو کھا رہا ہے ہم کو تو کسی شیر نے آج تک کھایا نہیں ہم تو نرنسر اس چیتنی واتکہ میں ہی بیہار کرتے ہیں اس شیر بہار سے اس کی وسط کو کھاتا ہے لیکن میں جیسا تک ہوں اس وشوہ میں اجر اور امر اور اکشائے اس کو کھانے والا آج تک پیدا ہوا نہیں تو مجھے بھائے کس کا ارے میرے یہاں تو آنند کی ہی دریائیں بہتی ہیں آنند ہی آنند بہتا ہے تب ایسے ہوتے ہیں کچھ من چلے ہمارے سبھا کے بھیتہ ارے کہنے کی باتیں ہیں کہنے کی جس پر پڑتی ہے نا وہ جانتا ہے ارے جس کو بیادی ہوتی ہے وہ جانتا ہے یہ کہتے ہیں وہ بیادی کا دکھ اسے ہوتا ہی نہیں یہ کہتے ہیں یہ کیسے مانا جا سکتا ہے لیکن جس نے اس بات کو جانا کہ بیادی کس کو ہوتی ہے اور وہاں ایک تتو ایسا پڑا ہوا ہے کہ جس کو کبھی بیادی نے چھوائی ہوتی نہیں جس کو شریر ہی نہیں ہے اس کو بکھار کیسے ہو ہو جائے گا دھوپ میں پڑا ہوا ایک پتھر ہے وہ بہت گرم ہو گیا پر کسی نے آج تک یہ کہا اس کو اٹھاؤ یہاں سے بکھار ہو گیا اس کو کسی نے کہا اے اس کو ہوتا ہی نہیں اسی طرح ہے یہ جی شد چیتنی کی چرچہ ہے ویشو میں ہم نے بہت چرچائیں آج تک کی وہ ساری کی ساری چمبل میں بہا دو ان کو دیاس لائی لگا دو جتنی چرچائیں کی ہیں ساری کی ساری ویوار چرچہ بھی یہ ایک بار ایک بار ہو جائے ویوار کے دوارہ نرنائے اس کے بعد اس ویوار کو چھونا نہیں جھاکنا نہیں اس کی طرف بھی اس شباؤ کی طرف بھی نہیں جھاکنا جس کو ہے مان لیا ہے اسے تو چھوڑنا ہے ایسا جس نے مان لیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا پریتی کرے گا اس لئے اس سے بھی پریتی چھوڑ کر ایک ماتر جو سب سے نیارہ الگ تھالگ شد پڑا ہے ہمارے بھیتر بھیتر پڑا ہے نہیں پڑا رہتا ہے اب دیکھتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے کہ تم اندھے کو کیسے دیکھے ارے یہ نیرنتر جو گیاں چل رہا ہے گیاں جاننا تو چل رہا ہے نا یہ تو ہم جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو کوٹا کا گھنٹا کر کیسے ہاں ہاں جانتا ہوں سیکڑوں باہر دیکھا ہے جانتے ہو نا اور یہ جو انگلی ہے یہ انگلی جانتی ہے ایک نہیں ہے کہتے ہیں یہ بھی جانتی ہے تو پھر جو جس کا صوبہ ہوتا ہے وہ کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا اس انگلی کو کاٹ کر نیچے رہ دو دیکھیں یہ جانتی ہے کیا صوبہ ہوتا ہے وہ کبھی الگ نہیں ہوتا اس لئے شریر میں جاننا نہیں ہے اس کے بھیتر جو تتو ہے وہ جانتا ہے یہ جو مرگ ہے جس کو خوشبو آتی ہے ہوتا ہے نا جنگلی مرگ جس میں کسوری ہوتی ہے اور وہ دوڑتا پھرتا چکر لگاتا ہے ریگستان کا سگند کے مارے کیونکہ وہ ملتی نہیں لیکن وہ اس کے بھیتر ہوتی ہے نا تو وہ جو مرگ ہے اس مرگ کے بھیتر کسوری ہے ہوتا ہے سارے مرگ میں نہیں سارے مرگ میں تو بدبو ہے لیکن اس میں وہ کسوری ہے اسی طرح اس دے کے بھیتر مانسل دے کے بھیتر کسوری جیسا وہ چیتن نے سوری بھیت پڑا ہے اور دے کے دوارہ اس کا نقصان نہ تو آج تک ہوا نہ کبھی ہونے والا ہے اس طرح دشدھرموں میں مول تت تو یہ شد چیتن ہے اس شد چیتن کو جان کر اس کی آراد نہ کرے تو دشدھرموں کی سپلتا ہے شیش تو ہم کری رہتے ہیں نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں کتنی کریائیں کرتے ہیں کریائیں کرتے ہیں بھاؤں کا بھی پتہ نہیں کیول کریا کیول کے کیول کریا مرت کرنا اپواز کرنا نانا پرکار کا منیراج بھی مہابرت پالنا سمیتی پالنا گپتی پالنا اور اس کو موکش مارک ماننا کہتے ہیں ہو گیا ڈھے یہ تو نگوٹ کا راستہ ہے مکتی کا راستہ نہیں ہے یہ یہ ہم کرتے ہیں کیا کریں صاحب کیا کریں ارے یہ جان ہے یہ جان لکشن ہے اس کا جہاں جان ہوتا ہے وہاں آتما ہوتا ہے جہاں آتما ہوتا ہے وہاں جان ہوتا ہے تو یہاں جان ہے تو اس کے بھیتر ایک تتو ہے آتما یہ فوٹبال ہے نا فوٹبال جو اچکتا پھڑتا ہے تو یہ فوٹبال کیسے اچکتا ہے کہتے ہیں اس فوٹبال کا یہ جو باہر کا کلیور ہے یہ نہیں اچک سکتا اس کے بھیتر ایک تتو ہے ہوا وہ ہوا ہے اس کے بھیتر جس کے کارن سے یہ اچکتا ہے اسی پرکار یہ جو اس میں نانا پرکار کی کریائیں دیکھی جاتی ہیں تو جب تک چیتن ہے اس کے نمت سے اس کے دوارہ نہیں اس کے دوارہ کی ہوئی نہیں لیکن تب تک یہ کریائیں دیکھی جاتی ہیں اس کے نکل جانے کے بعد سطبد ہو جاتا ہے تو چیتنی تتو کی سدھی ہی ابھی جن کے گھان میں نہیں ہوئی تو وہ چیتنی کا انبھاؤ کیا کریں گے اس لئے ایک بار حضر سے بولیں ایک بار شتک گھان سے بولیں نشت روپ میں میرے شریر کے بھیتر ایک ایسا انوٹھا شد چیتن نے تتو پڑا ہے جس کو کبھی موت نہیں ہے جو جیون تتو ہے جو مرتا ہی نہیں ہے کبھی مرنے کا بھے کیا کیوں نہیں ہوتے گیانی کو بھے بھے کیوں نہیں ہوتے جس نے یہ جان لیا کہ میں مرتا ہی نہیں ہوں تو اس کو بھے کہاں سے ہوگا اس لئے اس کو بھے چنتا اتیاد یہ چھوٹے ہی نہیں ہیں ایسے جو یہ دشدھرم ہیں جن میں ہم چیتنی کی آراد نہ کرتے ہیں وہ دشدھرم واسطوں میں ایک ہی دھرم ہے چیتنی کی انبھوتی سارے ہی کھشما کہو ماردہ کہو ہارجہ کہو شبہوں کی اپیکشہ سب نیارے نیارے کہو لیکن شد چیتنی کی اپیکشہ اور اس کی انبھوتی کی اپیکشہ سارے کے سارے ایک ہیں ایک ہی دھرم ہے سارا اس میں رتنطرہ گربیت ہو گیا سارا ایک ہی دھرم ہے وہ اس میں کہا ہے پروچنسار ہے یہ اس کی گیار میں ہی کہتا ہے پرمان چاہیے نا اپنے کو پرمان دیکھتا نہیں بھی شبد آیا نا دھرم دھر میں شبد جہاں آیا ہے تو کہتے ہیں دھر میں شبد کا پریوک کس کس پرکار سے ہوتا ہے اور واسطوں میں وہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے دھرم شبد اینسا لکشن کہ دھرم کسے کہتے ہیں کہ جو اینسا لکشن والا ہو وہ بھی دھرم کہا جاتا ہے اس میں بھی بیترات آئی اور ساگار اناگار ساگار دھرم جو اینسا لکشن اُتَّم کشما دی لکشن والا جس میں اُتَّم کشما دی پائے جائیں وہ دھرم وہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ اُتَّم کشما دی دھرم نہیں کہتے ہیں ان کو ادھرم کہتے ہیں دھرم ہی کہتے ہیں نا اب دھرم کس طرح سے ہے یہ اس کا انسندھان کرنے پر اس کا پتہ لگتا ہے اس لکشن رَتَّتْ رَيَاتْمُ کُوَا رَتَّتْ رَيْرُ سَمْيَاقْ دَرْشَنْ سَمْيَاقْ جَعْجْنْ سَمْيَاقْ چَارِتْرِكِ ایک تارو رَتَّتْ رَيَاتْمُ کُوَا تَتھا مُوْ کْشَوْبْ رَہِتْ آَتْمُ پَرْنَامْ مُوْ مَنَ مِتْحَا دَرْشَنْ کشوب من راگ اس طرح موہر مٹھیا درشن اور راگ رہیت جو بیتراغ بھاو وہ دھر کہ وستو سو بھاو کو دھرم کہتے ہیں ارے جو آتما ہے وہ یہ دی جگت میں سب سے نیارا ہے کیور سر جعان اور اننسو روپ ہے راگہ دی روپ نہیں راگہ دیش بندے پاپ اتیادی یہ اس میں نہیں یہ الگ ہیں نیارے ہیں دودھ میں جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ دودھ میں رہتے ہوئے بھی دودھ سے نیارا ہے دودھ نہیں بن گیا ہے اسی طرح راگہ دیش آدی آتما کے ساتھ دیکھے جاتے ہوئے بھی آتما کے ساتھ کبھی ایک میں ایک نہیں ہوتے آتما کی شدتہ کو آنچ نہیں آتی جو نرمل ہی رہتا ہے اس کے آنند کو آنچ نہیں آتی ایسی وہ دھروہ و حسو ہے موت رہی جس کو موت میں کبھی چھوہ نہیں ایسی موت رہی جیانیوں کو متیو نہیں جیانیوں کے تو خالی شواس پر شواس ہے کروٹ ہے کروٹ ایک رہی نے رات کو بائیں سے دائیں کروٹ لی اور دائیں سے بائیں کروٹ لی تو وہ مر گیا تو پریائے تو بدلی ہے نہیں بدلی پریائے بدلنے پر بھی مر تھوڑائی گیا ہے اسی طرح یہاں پر یہ پریائے بدل کا یہ جو دکھنے والی پریائے شریعت کی ہے نا ایسا ہی آکار آتما کا ہے وہ آکار پلٹ کر دوسرا آکار ہو جاتا ہے تو اور یہ شریعت چھوٹ جاتا ہے اس کو دنیا موت کہتی ہے جائن درشن تو موت کو مانتا ہے موت ہوتی نہیں مر جاتا آپ تک آتما اگر موت ہوتی ہوتی اس لئے وسط صبح اس کا نام دھرم یہ گرہیتیں یہ اتنی باتیں دھرم کے نام پر گرہن کی جاتی ہیں کہی جاتی ہیں سعیو دھرم پریائے ان پرین چارترم بھڑنے تے بچ یہ نشو وہ دھرم پریائے ایک پریائے کے روپ سے کہا جائے ایک پریائے کے روپ میں یہ تو انیک پریائے بھی انیک پریائے بھی ایک ہی ہے واسطوں میں لیکن ایک پریائے کے روپ میں کہا جائے تو اس دھرم کا نام چارتر ہے چارتم کھل دھمو یہ اس پہوچنسار نہیں اسی مکار چارتن کھلو دھمو دھمو جو سمو تنید دھو مو اکھو ویہنو پرنامو اپنو ایسمو مو اکھو رہیت جو پرنام ہے وہ جو چارتر ہے اور وہ چارتر ہی واسطوں میں دھرم ہے کیا ہے چارتر کیا ہوتا ہے چارتر کہ کیا چرچہ کریں ابھی چارتر جی ابھی تو جو پہلا چرن ہے سب سے مہنگا بہت مہنگا سمیق درشن آتم درشن وہ آتم درشن ہی ابھی تک انہادی کال سے نہیں ہوا ارے صدگروں کی دیشنا صدگروں کے افدیش ملے اس آتما کا سورب بھی سنا سر سننے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ نہیں ہے ارے اگر تو سمجھنے لائق نہ ہوتا تو یہ گروہ تجھے اس آتما کی بات نہیں کرتے یہ بالک جو ابھی تین برس کا ہے پیدا ہی ہوا ہے ایک طرح سے اور اس کو وہ کچھ نہیں جانتا ہے اے بی سی ڈی لیکن اس کو ہم بدیالے اس رشوات سے لے جاتے ہیں کہ اس کے بھی تر بدی پڑی ہے اور وہ بدی کھلے گی تب جاتے ہیں تب کرتے ہیں اسی طرح ہے یہاں والا آنند سمردی والا ہوں ایسا سویکار کرے سویکار کرتے ہی آنند اچھلتا ہے جیسے فورے میں سے جیسے جل اچھلتا ہے اس طرح سے آنند اچھلتا ہے یہ طریقہ طریقہ چارتر کہتے ہیں لیکن چارتر کہ یہاں کیا بات کریں یہاں تو چارتر وہ کریں جیسے آج روٹی نہیں کھائی پانی تو پی لیا روٹی نہیں کھائی تو اپواس ہو گیا ارے دگمبر جہنو کیا ہو گیا ہے چار پرکار کے آر کے تیاک کو اپواس کہتے ہیں اور چار پرکار کے آر میں پانی بھی آتا ہے پی پدارت بھی آتا چار پرکار کا رتن کرن میں نہیں پڑا ان پان کھا دے اور لے چار پرکار پان پینے کی بست آر ہے تو لوگ پانی پی لیتے ہیں اور اپواس مانتے ہیں اپواس کی پتگیا کر کے آج میں اپواس کرنا ہے ایسی پتگیا کی اور پانی پی لیا تو کیا ہوا کیا ہوا کہ پانی پیا جتنا پنی نہیں رکھے گا اور کیا ہوگا باقی پنی تو ہوگا ارے سارا ہی گیا پاپ کا بند ہوا ہے کیوں کہ تمہیں پتگیا بنگ کی ہے اپواس چار پرکار کا بھوجن چھوڑے اور پھر اس کو یاد نہ کرے کہ آج مجھے کھانا نہیں کھانا ہے آج مجھے کھانا نہیں کھانا ہے یہ جتنی بار یاد کرے گا اتنی بار کھانا کھایا اس لئے کھا لیا اس نے تو کیونکہ آتما کا کھانا تو بکلپوں کے دوارہ ہوتا ہے شریر کے دوارہ نہیں ہوتا ایسے تو آئر کرتے دس الیکشن رتن ترے کا تیلا رتن ترے کا پتہ نہیں رتن ترے کا تیلا کر کیون دم کرتے ہیں کیون پاکھنڈ کرتے ہیں پاکھنڈ ہے وہ پنے بھاؤ بھی نہیں پورا پانی پیلیں گے بیچ پانی پیلیں دس الیکشن کے اپواز کریں اور بیچ بیچ میں پانی پیتے جائیں تو تھوڑا تو دھرم ہوا ارے دھرم نہیں پنے کہو آپ پنے کو دھرم نہیں کہتے تو تھوڑا بہت پنے تو ہوا ہوا کہتے ہیں پنے نہیں ہوا پاپ کا بند ہوا ہے کیون کی تم انہیں دس الیکشن میں اپواز کہتے ہیں اگر ایک بار کھانا کھا کر دوسری بار پانی پی لیا تو دو بار کھانا کھایا ہے وہ ایک کشن نہیں ہوا ساری پریبھاشائیں بدل دی ہم نے یہ پاکھنڈا ہے ہمارے بھیتا بہت جھوٹ ہے بہت جھوٹ بولتے ہیں بہت پتگیائیں بھنگ کر کے پاپ کرتے ہیں کیا کیا جائے چاریتر دھرم ہے اور چاریتر کے پہلے سمی درشن ارثات شدہ اتما کی شدہ روح جو چیتنے کا اہم ہے اس کو سمی درشن کہتے تو وہ تو پہلے ہو دس دن میں وہ تو پر لیں دس دن میں ارے ایک شن میں کرتے ہیں پرشارتھی جیو ایک شن میں اور ہم دس دن میں نہ کر سکیں تو دکار رہے ہمارے دس درموں کو بھی دس دنوں کو بھی کیا کیا ہم نے یہ روٹی پانی کا دھرم نہیں ہے یہ تو پرناموں کا دھرم ہے وشد پرنام ہو وہاں تک بھی دھرم نہیں ہوتا پرنام تو کنڈی اور پاپ شب اور اشب دونوں پرکار سے رہی جو تیسرا بیترا پرنام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چارتر اور وہ دھرم ہے چارتر میں تو آچرن ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے آچرن تو آتما میں آچرن کیسے کرتے ہوں گے وہ تو دکھتا ہی نہیں کیسے کرتے ہیں آچرن آتما میں چارتر کیسے ہوتا ہے آچرن کیسے ہوتا ہوگا اس میں امور ٹھیک میں کہتے ہیں آچرن کا ارث کوئی چلنا ہی نہیں ہوتا آچرن کا ارث ستھرتا اور لینتا بھی ہوتی ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو بھوجن کر رہے ہوں اور بھوجن بہت سوادشت ہو تو ایک دم بھوجن میں ترلینتا ہو اور کسی سے بات تک نہیں کرتے ہوں اور اس میں لین ہو گئے ہوں اس کے سواد میں تو وہ آچرن ہے یا نہیں تو چل تو نہیں رہے ہم کوئی کریا تو نہیں کر رہے پھر کہتے ہیں ستھرتا کو لینتا کو جتنی لینتا ہوتی ہے اتنا ہی آتما کا سواد ارثات آنند ہوتا ہے لینتا کے پرمان آنند ہوتا ہے اس لئے پہلی بار جب سمیق درشن ہوتا ہے تب لینتا تو ہوتی ہے لیکن لینتا کم ہوتی ہے اس لئے آنند بھی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے سدھوں کی جاتی کا جیسا بھگوان سدھ کو جاتی میں انتر نہیں ہوتا ماترہ میں کم ہوتا ہے منی راج کو ماترہ میں زیادہ ہوتا ہے ادھ ماترہ میں آنند ہوتا ہے اس کا نام چارت ویتراغ بھاو دنیا تو پنی اور پاپ تک اتک جاتی ہے یہ چیول جدگمبر جہن درشن ہے جو بھیتراغ بھاو کو بتاتا ہے پنی اور پاپ شب اور شب دونوں سے نیارہ ایک تیسرا بھاو اور ہوتا ہے جس کو بھیتراغ بھاو کہتے ہیں لوگ جانتے ہی نہیں بھیتراغ بھاو بھی ہوتا ہے دیگمبر جان نہیں جان بھیتراغ بھاو کیا پنی پاپ کے علاوہ کیا ہوگا ایسا پرشن کرتے ہیں پنی پاپ سے ہتی رکھ اور کیا ہوگا یا تو پنی ہوگا یا پاپ ہوگا ارے سپریم کوٹ کے جس پوچھو یہ بھری بھاو شاہ جا کر کہ بھیتراغ بھاو ہوتا ہے او سپریم کوٹ کے جس کے سامنے دو فائل ہوتی ہے دونوں فائل میں سے کونسی فائل میں راگ ہے اسے اور دوش نہیں ہے تو کیا ہے پھر مو رکھ ہوگا راگ بھی نہیں ہے دوش بھی نہیں ہے تو مو رکھ ہے وہ تو کیا ہے پھر ارے وہ تو سچا نیا دوش اور جس کو فائل میں راگ ہوتا ہے اسے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں رشوت خور ہے تو یہ اس کا نام بھی تراغ بھاو وہ کیول دگمبر جہن دھرم کا بشا ہے انیت نہیں ہے دوسری جگہ نہیں ہے تو اس بھی تراغ بھاو سے پہلے تھوڑا بھی تراغ بھاو جس میں آتما ہوتا ہے اس میں سورو پچرن چارتر پرگٹ ہوتا ہے وہ چارتر اور بھی تراغ بھاو میں ایک ہی بات ہے تو وہ جس چارتر پرگٹ ہوتا ہے وہ چارتر الک ہونے کے کارن اس کی گنتی نہیں کی جاتی لیکن پرگٹ اوش ہوتا ہے ورنہ آنند کیسے آئے گا سرطہ نہیں ہوگی تو آنند کیسے آئے گا اس لئے شدہ آتما میں تھوڑی لینطا ہوئی تھوڑی لینطا ہونے پر جو ثرتا ہوئی اس سے جو آنند پرگٹ ہوا وہ آنند واسطوک آنند آتین آنند کہلاتا ہے اور لیکن کم ہونے کے کارن کرنان یوگ اس کی گنتی نہیں کرتا لیکن دربیان یوگ آدھی آتما اس کی گنتی کرتا ہونے تینوں کو ایک ساتھ کیسا ہے سوا سمبیدن جان باؤ شت جان وہ نش سمی دش نش سمی جان اور نش چار تر والا ہوتا ہے یہ عدیات نہ کیسا ہے نش چار تر والا سورو پا چار تر والا ہوتا اس طرح سب سے پہلے چارتر اگر نہیں بھی ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن سمی درشن ہی نہیں ہوگا تو چار بھی نہیں ہوتا اس لئے سب سے پہلے سمی درشن کا پریاسم کرنا یہ ہمارا پہلا کرتا گئے سمی درشن جیون دھن ہے ارے وہ ہمارے انت کشتوں کا ایک مات tablet ہے وہ ایک tablet میں جیون کے انت کشت سمات ہو جاتے ہیں کشت رہتا ہی نہیں اس کا نام سمی درشن ہے اس کو آتما درشن کیسے ہیں بڑا 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 آئے تو نہ ہو نہ دیکھیں اس کے پردیش نہیں دکھنے پر بھی اس کی ستہ کا جان کے دوارہ جو نشجہ کیا گیا ٹھیک ویسی کی ستہ اس بھاوشت تک جان کے دوارہ انوبھو میں آتی ہے اور اس کا نام آتما نبھو تی کہلاتی وہ آنند وہ انوبھوتی بھی تیروبھوت ہو جاتی ہے میں انوبھوتی نہیں میں شد چیتنی ہوں ایسا وکلپ نہیں کہ وکلپ نہیں ہوتا کھاتے ہیں تو وکلپ ہوتا نہیں ہوتا کھاتے ہیں تو سواد میں مرد نتا رہتی ہے اسی طرح وہ تو جو چیتنی کا فوٹو آیا ہے بھاوشت اجیان میں جیسا پہلے نرنے کیا تھا ٹھیک ویسا کا ویسا انوبھاؤ جو ہوتا ہے وہ اس روپ میں ہوتا ہے میں شت گیان نہیں میں باؤ شت گیان نہیں میں شد پر یوگ نہیں میں کیول گیان نہیں میں صد دشا نہیں میں انوبھوتی نہیں میں تو کیول ایک ماتر شد چیتن جو کبھی بدلتا نہیں جس میں کبھی کمی نہیں ہوتی جس میں کبھی عدیتہ نہیں ہوتی جو کبھی مرتا نہیں جو کبھی جنو نہیں دیتا اور جس میں کبھی بند اور موکش نہیں ہوتا ایسا جو انوٹھا آتما تتوہ ہے وہ میں ہوں یہ ایسی گورہ اور گریمہ آتما کی آوے سب سمیر دشن ہوتا ہے ہم تو مناتے ہیں آج برمی چری کا دن ہے نا کہ برمی چری کا دن ہے نا کیا برمی چری کی چرچہ کی جائے سارے ہی دھرم سمی چری ہیں کیونکہ سارے دھرموں میں کیا ہوتا ہے ایک ما تک برم میں آچارن ہوتا ہے برم میں شد چاہ چند شد آتما شد آتما کا آچارن ہے اس کو برمی چری کہتے ہیں تو کون سے دھرم میں آچارن نہیں ہوتا سارے ہی دھرموں میں شد آتما میں آچارن ہوتا ہے اس لئے سارے دھرم واستو میں نشت برمی چری ہیں اور یہ جو برمی چری کہا جاتا ہے اوپر کا شری راضی سے سمبن دیت وہ برمی چری نہیں وہ تو شب بھاو ہے اور وہ شب بھاو بھی گائب ہو گیا اس یوگ میں ہو گیا گائب دھیان دکھتے ہیں اس کا بھی دھیان دکھتے ہیں ارے وہ شب بھاو کی مریادہ کا ہی دھیان نہیں اس کا ہی پتہ نہیں رہتا ہے پتہ نہیں ہوتا ارے اتنا اتکرشت دن ہے برمی چری کا دن ہے تو برمی چری کے دن تو ایک مات چیتن کو جان کر اس چنٹن نرنتر نہ ہو تو گوشیاں بنا چیتن کی چرچہ کرے لیکن ہم نے سارے روح بدل دی سارے روح بدل دی اتنا اتکرشت انتیم دن اس دھرم کا سماپن کا سماپن سماپن تو یہ دس دنوں کا ہوگا اس اپلبد کا نہیں ہوگا لیکن یہ سماپن کا اتنا اتکرشت دن اس اتکرشت دن کو ہم نے کھیبل سما روح میں بدل دیا جلوس نکل جلوس نکل اتنا انت جیو کی انت ہوتی اور پھر اور سماپن کریں گے تو اس میں بھی سویر بھی پوجا دن میں بھی پوجا پھر اس میں بھی ابیشایخ دو دو بار نہ نہ ارے کس نے کہاں لکھا کون سے شاستر میں لکھا کہ کون سے شاستر میں آئی سماپن سماپن کر ارے ہوتو گیا سب پوجا کر لی تم نے درستر مکھی سماپن ہوتو گیا اب یہ کون سا ابیشیخ باچی رہ گیا کون سا رہ باچ اور اس میں بھی ابیشیخ کریں گے دیکھو اجیان کی دشاہ دو منگل گائیں گے گرب کا منگل بھگوان کے گرب کا منگل اور بھگوان کے جنم کا منگل وہ دو منگل بول کر ان بھگوان کا ابیشیخ کریں گے تو وہ بالک بھگوان ہے کیا جن کی ہم جن کا ابیشیخ کر رہے ہیں بالک بھگوان تو کون سے بھگوان ہیں تو ان بیتراب پربو کو ارانت فرمات کو ان ارانت فرمات کو کہ جو پانی کو چھوٹے نہیں ان ارانت فرمات کو ہم وہ گرم منگل اور جن منگل بول کر ان کا ابیشیخ کرتے ہیں ہم نے ان کو بالک بھگوان راجی مانا ارانت فرمات نہیں مانا یہ بہت بڑی ورادنہ کچھ پتہ نہیں ہے اندھیر نہیں باہن چل رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے سب بند کروگے تم تو تم تو سارا بند کروگے ارے آج کا اترش دن اینسا لکشن دھرم اوز اینسا لکشن دن میں اینسا کا عدیق سے عدیق پالن ہو تو ہمیں عدیق سے عدیق آرم بھوجن چھوڑ دے تو جلوسوں میں جائے اور جلوسوں میں جوتے پہن کر جائے جنوانی ساتھ میں لے جائے بھگوان کو ساتھ میں لے جائے اور جائے بولتے ہوئے جائے ارے کیا ہے یہ پرباونہ ہے یا پرباونہ ہے دھرم کی پرباونہ کرنے کا بھی ڈھنگ کوئی معلوم نہیں ہے کہاں ہے کونتے شاستر میں ہے یہ سارا کیسے سماپن آج اس کا سماپن آج اس کا سماپن تو سب میں ابھی شے کریں نائیں گے دوبارہ پانی خراب کریں پانی اپواس کریں اور دو دوبار نہ چاہے وہ بھگوان جی پوجا کرنے کا اور وہ بھی کیسا کہ پہلے پوجا کریں اور بعد میں ابھی شے کریں یہ اندھا کہ یہ اندھا کام کیا جربت ہے ان بھگوان کو وہاں سے اٹھانے کی سماپن کے لئے اور پھر پوجا کرنے کی اور نانے کی اور دونے کی کہاں آوش پر بہت کڑا ہوں میں بہت کڑوا بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ سب اٹھائیں گے سب ختم کریں گے ارے ختم ہو جائے تو موکش ہوگا موکش اس سارا کا سارا آڈمبر ہنسا کا آڈمبر ارے ہم تو ممکش کہلاتے ہیں نا ممکش ہوں کہ یہاں تو یہاں تو ہم نے تو اس میں ممکش مانڈل میں سانس کرت پروگرام سواپت کر سانس کرتی پروگرام دھرم کے نام پر نہیں ہوگا یہاں ممکش یہ میں نے کہا ہے مان لے تو مان لے ہنکو order ماننے والے تھوڑے ہی ہیں کیونکہ اسے پروشن کا سارا رس سماپت ہو جاتا ہے کوئی سانس کرتی پروگرام نہیں کوئی پروگرام سانس اور یہاں جو لوگ تتتک جان میں تھوڑا بھی نہیں سمجھتے ان کے تو سارے دس دن کیول سانس کرتی کھوٹے سانس کرتی پروگرام ہمیں جاتے کھوٹے جس میں شیلڈ کا اور برمی چیرے کا پتہ نہیں شیلڈ اور برمی چیرے کی چرچہ آج کی جائے تو یہ سبعہ اٹھ کر بھاگ جائے ارے یہ ہمارے جو آج کرنے لگے نا آج استریوں کو دس الکشن دھرم میں دس الکشن پر بولنے کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے استریوں کو پرشوں میں بولنے کے لیے یہ برمی چرے کا گھات آیا نہیں ہے استریوں کے لیے بدوان ہوں استری آئے اس سے کیا پرشوں کے سامنے بولے یہ تو سپسٹ پرمی چرے کا گھات آئے اور چل رہا ہے سب جیپر سے ہو رہا سب اور ویسے بھی ہو رہا ہے ان کو ہی پتا نہیں مائلاؤں کو ہی پتا نہیں پرمی چار نی مائلاؤں کو ہم کیا کر رہی ہیں پرشوں کے سامنے کھڑی ہیں اور گردیو کی جو سب ہے اس میں اس میں پہتالیس برس میں اس پر پر وچن میں سری کا ایک شبد نہیں سنائی دیا ایک شبد نہیں سنائی دیا جیپر میں میں پر وچن میں کر رہا تھا اور ایک بھائی نے پرشن کیا پڑی لکھی تھی یوگ تھی جرا اپنے آپ کو یوگ سمجھ تھی میں نے کہا اس سری نہیں بولیں گی تب اس کو تو تاب آ گیا تو اس سمہ تو نہیں بولی کچھ اور پھر میرے کمرے پر آئی اور کمرے پر آ کر ساتھ کیوں نہیں بولنے دیا آپ کہ ہمارے پروچنوں میں سری نہیں بولتی اور اور پورشوں کی سمجھلیت ککشائیں بھی نہیں لگتی ہیں اس سریوں کی ککشا الگ اس کو اس سری لے گی پورش نہیں لے گا یہ بندر میں پہننے کی ڈریس نہیں ہے اور آج بدوان پہنتے ہیں بدوان کوٹ پہنٹ اور پہنٹ بوشٹ پہنٹ کر آئیں گے تھسڑیں گے اس کو بھیتر ایسے اسریوں کا لڑکیوں کا لڑکیوں کے دیکھ لو اسریوں کے دیکھ لو بڑیہ سے بڑی عوصر پہن کر آئیں آج نکلیں گے وہ اس کا نام برمی تری ہے اور آج کئی دن نکالیں گے درشن کرنے کے لئے جو اتنا جیو گھات ہو سب جگہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں بیچ میں دھوپ دش میں آگئی دھوپ کہنے جا رہے دماغ بھی ہے نہیں ہے دھوپ کہنے کا کیا مطلب ہوتا اکیلی دھوپ کہنے کا اکیلی دھوپ کہنے جانے کا کیا مطلب ہوتا یہ دھوپ میں ہے کہ کرم جا جلیں گے وہ بیچ نہیں آگئی کہاں ہے شاستر میں دش می نام ہے سوگند دش می تو جبردست کر دیا بہت باتیں ہیں برم میں چاری ایک وہ تو چھوئی موئی پھول چھو نہیں سکتے اٹھارہ ازار بھید ہیں چھیل کے ان کا پالن منیراج کرتے منیراج کرتے کون ہے کون تیار ہے کہ ہم اپنی دیس مندل کے لائے بیترا بھگوان کے سامنے آئیں گے تو تمیز سے آئیں گے عدب سے آئیں گے سب سبیتا سے آئیں گے سبیتا اور ششتا چار بھی تتک جان سکھاتا ہے اور کوئی سکھانے والا نہیں جگت اصلی سبیتا اور ششتا چار وہ اگر کوئی سکھانے والا ہے اس کا نام ہے بھگوان اس لئے یہ بات ہے آج تو ادھک سے ادھک آرم اور پریگرہ کو کم کر کے اور ہم کے وال دس سن تک سنے ہوئے اس مہان سرم رم 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 مدھر اتینت سوادشت اور اتینت دھنی دھنی جس کے بھی تر پیٹیاں بھری ہیں دیناروں کی پیٹیاں بھری ہیں جس کے بھی ایسا جو شد چیتن ہے اگر کوئی دوسرا نہ ملے چرچہ کرنے والا تو سویم ہی بار بار اس کی چنت کرے اور کسی نے پانچ کروڑ کا ایک ہیرہ خریدا ہو اور وہ کھو جائے تو اس کو اس کے وکلپ کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے اس کے وکلپ کرنے کے لیے اس کو کون کہنے آئے گا کون سا جوتی کہنے آئے گا کون سا بھکتی کہنے آئے گا یا اپنے آپ وہ وکلپ ہوں گے اپنے آپ ہوں گے یا کوئی کہنے آئے گا ارے وکلپ تو کر سوچ تو صحیح اس کے ارے تو تُو کیا کہہ رہا ہے میری میں جانتا ہوں اسی طرح شدی چائتنی کھویا ہے ہی ہی کیا کرے گا اُس شدی چائتنی کی جو بات ہم نے سنی تو تھوڑی تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ وہ ہوتا ہے اس کی ستح ہے موت آوے تو تُو سے یوں کہہ دینا اے زندگی موت آوے تو تُو سے یوں کہہ دینا اے زندگی سیر پر گئے ہیں بے گھر پر نہیں ہیں ابھی کیا ہوتی موت کہ تُو آئی ہے کیا آئی ہے تو ابھی ٹائم نہیں ہے مرنے کا کہتے ہیں سیر پر گئے ہیں ابھی ابھی وارکنگ پر گئے ہیں ابھی مرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس اس کو کہتے ہیں یا نہیں گیانی کی کیا مہیمہ گیانی گیانی کے لکھا ہے نا کرتا کرمدکار میں گیانی کو تو صدیب گیان میں بھاوی ہوتے ہیں اور اگیانی کو صدیب اگیان میں بھاوی ہوتے ہیں ارے کتنے ہی ورت کرو کتنے ہی تب کرو کتنی پوجائیں کرو شیل کرو شیل پالو اپواس کرو مہینے مہینے کے کرو جتنا کچھ یہ سارا کرو سب کچھ کر لینے پر بھی وہ اگیانی ہے کیونکہ اس نے چاہیتنے چاہیتنے کا درشن اس نے یہی نہیں جانا میں کون ہوں اس لئے وہ اگیانی ایسا جو اگیانی ہے اس کو چاہے جتنا ہی پنے بھاو کرو مہاب رکھ پالو اٹھائیس مول گن پالو کچھ بھی کرو لیکن اس کو اگیان میں بھاوی ہوتے ہیں اور رننت کرموں کا بند ہوتا ہے اور گیانی کے صدائی گیان میں بھاوی ہوتے ہیں اور پرتی سمیہ نرجرہ ہوتی ہے بھاو شد ہوتے ہی جاتے ہیں جس سمیہ سے آتنا درشن ہوا شد آتما کا درشن ہوا اور شد بھاو کی سمیق درشن گیان چاریت کی اتپتی جاتی گیانی کا تو یہ ہوتا ہے اب اس کا آردھ کیا کروں بہت سمیہ لگ جائے گا گیان میں بھاو کیسے ہوتا ہے ہرے وہ تو راگی دوشی نہ معلوم کیا کیا شادی کرتا ہے اور ہوتا ہے کھاتا پیتا سب کرتا ہے پھر گیان میں بھاو کیسے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں اس تتو کی گہرائی کو نہیں سمجھ دیں پر یہ پرشن پیدا ہوتے ہیں تتو کی گہرائی کو اگر سمجھ لے تو جس نے یہ مان لیا اس سارے وشو میں میں راگ نہیں دوش نہیں پاپ نہیں پنڈے نہیں پدھگر دھرما دھرما کاش نہیں انے جیو نہیں میں کچھ نہیں میں ایک مہاتر شد چیتن ہوں اور انت آند میں ہوں میں مرتا نہیں میں کبھی جن نہیں لیتا ایسا جس نے جانا تو اس کو اور دوسرا کون سا بھاگ ہوگا جس میں میں اس شد چیتن کو مانا میں اس میں کو کبھی بھولتا کوئی میں کو بھولتے ہیں یاد کتنی بار کرتے ماجن ہیں کتنی بار یاد کرتے ہیں جب سے پیدا ہوئے تب سے کتنی بار یاد کی کتنی ایک بار بھی یاد نہیں کی تو بھر نہیں رہا ہوگیا اور مٹ گئے ہوں گے ماجن پھر نہیں رہ ہوگی کہتے اسے یاد کرنے کی آوش شکتا ارے وہ تو ہماری چھاتی میں پڑا ہے ہم آجن ہیں ہم ہری جن نہیں اسی طرح شد چائتن ہوں اکھنڈ سکتا اجار امر سکتا نبی اوپج یعنی مرائی بندن موکھ کرے جیو پر مط جو یا جن مر ہو بنے اور جنیندر بھگوان کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ شاستر نہیں کہتا یہ یہ بھگوان جنیندر کی وانی ہے کیولی کی کیولی کہتے ہیں یہ بات کیولی نے کہا نہ مرتا ہے نہ جن ملی تا ہے نہ اسے بند ہوتا ہے کرم کا نہ موکش ہوتا ہے ارے اس مورت آتما کو کرم کار بن ہے نان درشن اور آنند یہ جس کے لکشن ہیں ان سے جو پکڑا جاتا ہے سیسا میں بائرہ باقی سب سارا جگت ساری دنیا وہ سب کی سب میرے باہر ہے مجھے چھوٹی تک نہیں ہے یہ بھاگمان جنیندر کا بچن ہے جب مجھے نہیں چھوٹی ہے تو مجھے چنتہ کھائی کہ چنتہ ہوتی ہوئی دیکھی تو جاتی ہے چنتہ ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہے وہ اوپر ہی اوپر ہے جیسے کسی کے مر جانے پر کوئی جھوٹے رونے بھی ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں آنسو تو بہت آتے ہیں لیکن اوپر ہی اوپر ہوتے ہیں ان کا بیتر ہوتا نہیں روتا کیونکہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کچھ ایسا جھوٹا رونا یہ گیانیوں کو نہیں ہوتا سب میرے باہر ہیں میں اکیلا ایکہ کی اکیلا ایکہ کی مست تتو ہوں مجھے چنتہ کی کوئی چنتہ کا کوئی کشن نہیں ہے تین کال میں آتما کے لئے ایسا نشنت تت تم ہوں میں ایسا جب جان لے سارے جتنے بھی بھاو ہیں اور شیسہ میں باہرہ بھاو شیس جتنے بھی بھاو ہیں راگ دویش پن پاپ یہ شریر پدگل منش دیو نار کی اتیاز یہ جتنے بھاو ہیں یہ سب کے سب اوپر ہی اوپر ہیں ان کو میں کیول جھوٹے رونے کی طرح اپنا کہ دیتا ہوں لیکن واسطہ میں میرا کلیجہ پاڑ کر دیکھو ان کو میں ایک ایک ان کا ایک ابھی بھاگ پسی چھے ان کا ایک کن بھی میں اپنا نہیں مانتا ہوں ان سے نرالہ الگ تھلک پڑھا ہوں مست پڑھا ہوں مجھے کچھ ہونا نہیں آج تک کچھ ہوا نہیں اور اننت کال میں کبھی کچھ ہونا نہیں ہے ایسا صد فرما آتما جیسا نشنت اور مقت تت ہوں یہ آج کے دن کا سندیش ہے برمی چاہیے کار ہو گیا سمیہ بہت ہو گیا سمیہ